اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے کرتبہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور اور ڈی آئی خان کے جو فال اینڈ میشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے بارے میں ڈیا سنوز آپ کو کرتبہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس نے اپنے فال اینڈ میشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھری انڈر گریجویٹ ڈگریز پروگرام کے اندر سٹارٹ کر دی ہیں ڈیا سنوز اگر آپ نے ایف ای سی پری میڈیکل ایف ای سی پری انجیننگ آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ایف اے ایف ای آئی ٹی اس کا پارٹ ون کلیر ہے تو آپ پارٹ ون کے کلیر پارٹ ون کے زلٹ کی بہا پر اس میں اپلائے کرنے کے لئے الیجیبال ہے نمبر ون نمبر دو پہ اگر آپ نے انٹرمیٹیٹ کلیر کیا ہوا ہے تو آپ پھر بھی اس میں اپلائے کیجئے آپ ایڈمیشن کے لئے پھر بھی الیجیبال ہے آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ان میں اپلائے کرنے کے جو لاسٹ ریٹ اپ وہ فلال یونیورسٹی نے کوئی شو نہیں کیونکوئی ڈیڈلائن نہیں ہے اگر آپ کا پارٹ ون کا زلٹ کلیر ہے اس پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بلائے کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پارٹ ٹو میں آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے پارٹ ون میں کمپارٹ تھی کوئی پیپر رہ گیا تھا تو پارٹ ٹو کے ریزلٹ کے بعد آپ کرتبہ یونیورسٹی سائنس اینڈ انفارمیشن ٹکنالوجی پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو کیمپس ہیں آپ ان دونوں میں اپلائے کرنے کے لئے علی جیبال ہے باقی ڈیرہ اسماعیل اگر آپ کرتبہ یونیورسٹی آف انفارمیشن انٹیکنالوجی پشاور اور ڈی ای خان کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس وڈیو کی ڈسکرپشن میں اپلائے کرنے کا لنک کا علیہ دہ سے مل جائے گا نمبر اچھے پیکز جانے کے لئے جو لنک ہے وہ آپ کو علیہ دہ سے مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ان کے جو اڈمیشن ہیں ان کے بارے میں مزید انفارمیشن جان سے وہ گٹ کر سکتے ہیں باقی ڈیو سٹوڈنٹس کرتبہ یونیورسٹی میں جو آفر ہونے والے ڈگریز پروگرام ہیں ان میں بی ایس انٹرنیشنل ریلیشن بی ایس اکانٹنگ ان فینانس بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس پولیٹیکل سائنس بی ایس میتہمیٹکس بی ایس زیولوجی بی ایس بوٹنی بی ایس انگلیش بی ایس سائیکالوجی بی ایس کمیسٹری بی ایس کامرس اور اس کے بعد بی بی انہوں نے آجاتا ہے بی ایڈ بان پوائنٹ فائی ویئر بی ایڈ بان پوائنٹ فائی ویئر کی بات کریں تو آپ سکسٹین ایڈ ایڈ ایڈکیشن کے بعد اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈکٹر آف فارمیسی یہ پشاور اور ڈی ای خان کیمپس دونوں میں یہ ڈگری پروگرام آفر ہے یہ پانسلہ ڈگری پروگرام اور اس کے بعد ایم بی ای ایگزیکٹیو ہے اور ایم بی ای فور بزنس ایڈکیشن ایم بی ای فور نون بزنس ایڈکیشن کے ڈگریز پروگرام بھی آفر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ایم میسی ایم فیل ڈگریز پروگرام کی بات کریں تو اس کے بعد ایمفل انٹرنیشنل ریلیشن ایمفل مینجمنٹ سائنسیز کمپیوٹر سائنسیز پولیٹیکل سائنس میتھامیٹکس پاکسن سٹیڈی اسلامی سٹیڈی کیمیسٹری اور اس کے بعد اردو بوٹنی زولوجی اکنومکس انگلیش ایڈوکیشن اور فزکس آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس یونیورسٹی کے اندر بی ایس سی سیول انچیننگر یہ ڈی آئی خان کیمپس جونس ہے اس کے اندر یہ ڈگری پروگرام صرف آفر ہو رہا ہے بی ایس لا یہ بھی ڈی آئی خان کیمپس کے اندر آفر ہو رہا ہے ڈگری پروگرام پانچ سرہ ڈگری پروگرام ہے اور اس کے بعد اگر اس کے پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام کی بات کریں تو اس میں پی ایچ ڈی انٹرنیشنل ریلیشنس پی ایچڈ کمپیوٹر سائنسز پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنسز پی ایچ ڈی میتھمیتکس اور پی ایچ ڈی اسلامیک ستڈی پی ایچ ڈی ایجوکیشن پی ایچ ڈی بارٹنی پی ایچ ڈی انگلیش اور پی ایچ ڈی اردام تو دین جورس یہ تھی ہماری آج کی وڈیو کرتبہ یونیروسٹری میں آفر کرنے والے انڈر گریجوئیٹ اور اس کے بعد پوسٹ گریجوئیٹ ڈگریز پروگرام جس کے ہم نے آپ کو اڈمیشن کے بارے میں بتایا اور اس میں آفر ہونے والے جو ڈگریز پروگرام اس کے بارے میں بتایا امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار رکھے گا فی امان اللہ